کہ شہر میں کرونا کے بار جاری ہیں شہر کے سولہ علاقوں میں مائکرو سمارٹ لاؤگ ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا گیا زلعی انتظامیہ نے 151 کیس ریپورٹ ہونے پر لاؤگ ڈاؤن کی تجویز دی مائکرو سمارٹ لاؤگ ڈاؤن لگانے کی تجویز میں حکمہ صحیح کو احسال کر دی گئی ہے نوٹفیکشن کے بعد مائکرو سمارٹ لاؤگ ڈاؤن چوتہ روز کے لیے نافذ ہوگا 16 علاقوں کے 4487 افراد کو گھروں تک محدود کر دیا جائے گا مزید آپ کو بتائیں کہ کنار ویو ہاؤسنگ سوسائیٹی ٹیک سوسائیٹی میں سمارٹ لاؤگ ڈاؤن لگے گا دی ون سیکٹر ایف اسکری ٹن گلانی سٹریٹ بیدیا روڈ شامل کیے گئے ہیں جبکہ سٹریٹ 66 دی ایچ اے فیس ون میں مائکرو سمارٹ لاؤگ ڈاؤن لگے گا سٹریٹ 71 جے بلاؤگ دی ایچ اے فیس ون میں بھی سمارٹ لاؤگ ڈاؤن لگایا شائقہ مین سرویس لین غازی روڈ دی ایچ اے فیس ٹو کا علاقہ بھی شامل ہے جبکہ سٹریٹ 35 فیس 3 دی ایچ اے خیابان اقبال دی ایچ اے فیس 3 شامل ہیں سٹریٹ نمبر 18 فیس 3 سٹریٹ نمبر 14 فیس 5 بھی شامل ہیں مین سرویس روڈ نزد فلائے گیس سیون سوسائیٹی ایونیو 13 ڈی ایچ اے فیس شامل ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں راو دلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں راو دلشاد حسین بتائیے گا مزید علاقے ہیں جہاں پر لوگ ڈاؤن لگایا جا رہا ہے لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کے لیے انتظامیہ کیا کر رہی ہے جی چکے کرونا وائرس کے کیس بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کے بتائیں کہ جن سولہ علاقوں کی فیرست آپ نے بھی پڑھی اور میرے پاس بھی ہے ان سولہ علاقوں میں گزشتہ ہفتے ایک سو اکاون جو پوزیٹیف کیسز تھے وہ ریپورٹ ہوئے تو آپ کے بتائیں کہ انہی سولہ علاقوں کو اب مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن پولیسی کے تحت بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے میں کریم بلوگ میں بھی موجود ہوں کریم بلوگ کی بھی دو گلیاں جو ہیں وہ بند کی جائیں گی آپ کے بتائیں کہ مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو ان سولہ علاقوں میں چار ہزار چار سو ستاسی افراد ایسے ہوں گے جن کے ٹیسٹ بھی کی جائیں گے اور جن کو مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن پولیسی کے تحت پابند کیا جائے گا کہ ان کی ٹیسٹنگ کا عمل بھی کیا جائے تاہم زلین زامیہ نے چونکہ محکمہ صحت کو یہ جو تجویز کردہ علاقے ہیں ان کی فیرست بجوا دیا اور جو ہی جو نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے تو اس کے بعد آئندہ چوبیس گھنٹوں یا آٹھالیس گھنٹوں کے دوران ان علاقوں میں مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا جائے گا سمارٹ لوگ ڈاؤن کے جو پروٹوکولز ہیں اس کے مطابق تیاری بھی مکمل کر لی گئی ہے جو ہی نوٹیفکیشن ہوگا تو یہ جو ہے وہ سمارٹ لوگ ڈاؤن حافظ کر دیا جائے گا آپ کے بتائیں کہ جو علاقوں کی فیرست ہے اس میں کنالوی ہوسنگ سوسائٹی ٹیک سوسائف اسکری ٹین شامل ہے گلانی سٹریٹ بیدین روڈ شامل ہے اسی طرح سے ڈی ایچے فیز ون میں ڈی ایچے فیز ون کی سٹریٹ نمبر چھاسٹ شامل ہے سٹریٹ نمبر اکتر جے بلوک ڈی ایچے فیز ون مین سرویس لین ڈی ایچے فیز فیز ٹو اسی طرح سے ڈی ایچے فیز ٹو کے دیگر علاقے بھی شامل ہیں سٹریٹ پینتیس فیز ٹری ڈی ایچے خیابانے اقبال ڈی ایچے فیز ٹری بھی شامل ہے سٹریٹ نمبر اٹھارہ فیز ٹری کی مایکرو سمارٹ لوگ ڈون کی ذات میں آئے گی اسی طرح سے مین سرویس روڈ نسٹ فلائی اوور سوئی گیس سوسائٹی کا بھی جو وہاں پر بھی مایکرو سمارٹ لوگ ڈون جو ہے وہ نافذ کیا جائے گا سٹریٹ نمبر ایک نین سوک کا علاقہ ہے اس کو بھی بند کے جائے گا اسی طرح سے دیگر جو علاقے ہیں ان میں جیو آٹ ٹو کا علاقہ بھی شامل ہے جس میں تیرہ بی سے سولہ بی تک کے گروں میں مشتبہ کیسز ہیں تو اس طرح سے کریم بلوگ کی بھی دو گلیاں شامل ہیں جہاں پر مایکرو سمارٹ لوگ ڈون جو ہے وہ لگایا جائے گا آپ کے بتائیں کہ مایکرو سمارٹ لوگ ڈون دس سے چودہ روز کے لیے لگایا جائے گا اور تمام تر جو پروٹوکولز ان سی او سی کے تیہے ہیں ان کے مطابق کی مایکرو سمارٹ لوگ ڈون نافذ ہو سکے گا جی مایکرو سمارٹ لوگ ڈون کے وجہ سے مایکرو سمارٹ لوگ ڈون لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے نوٹفکیشن کے بعد مایکرو سمارٹ لوگ ڈون چودہ روز کے لیے نافذ کیا جائے گا سولہ علاقے یہ ہیں جہاں پر چار ہزار چار سو ستاسی افراد کو گھروں تک محدود کر دیا جائے گا